اسلام علیکم پیارے دوستو ویلکم ٹو میری یوٹیوب چینل آج ہم آپ کے ساتھ بہتی پیارا بچامے کا ایک ڈیزائن لے کر آئے ہیں ٹراؤزر ڈیزائن لے کر آئے ہیں تو اس ڈیزائن کو دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ بنے رہیے اور اس سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کمنٹ اور شیئر ضرور کیجئے گا چلیں سٹارٹ کرتے ہیں یہ ہمارے پاس فور فول کیاوا فیبرک ہے اس کو چار تہوں میں ہم نے کٹا ہوا ہے اس کی لمبائی 32 انچ رکھی ہے اس کے اوپر ہم بیلٹ بھی لگائیں گے اور نیچے پا جانے کے ساتھ ایکسٹرا پٹی بھی ایڈ کریں گے اس لیے اس کی لمبائی ہم 32 انچ رکھیں گے آسن کے لیے ہم 10 انچ رکھیں گے اور یہ بھی اس لیے کیونکہ ہم نے اس کے اوپر بیلٹ لگانی ہے اور ہمارا پجامے کا جو پانچہ ہے وہ چھ انچ تیار ہوگا لیکن ہم اس کو 11 انچ رکھیں گے کیونکہ ہم نے اس میں پلیٹس چونٹس ہیڈ کرنے ہیں تو باقی جس طرح سے ہم چلوائے کے لیے سائیڈ پہ درشی لائن لگاتے ہیں وہ لگائیں گے اور اب اس کو کٹنگ کر لیں گے لیجئے کٹنگ کر لینے کے بعد اب ہمارا یہ پجاما ہاف کٹ ہو چکا ہے اب ہم اس کی بیلٹ تیار کریں گے بیلٹ ہم 6 انچ تیار کرنی ہے لیکن ہم 1.5 انچ کا الاسٹک فولڈنگ کے لیے چھوڑیں گے اور ٹوٹل ہو جائے گی 8.5 آپ کو لکھا ہوا بھی نظر آ رہا ہے تو یہ ہماری بیلٹ یہ ہم نے بیلٹ جو چوڑائیس کی لینی ہے وہ ہم نے اپنی ہپ کے حساب سے لینی ہے جتنی ہماری ہپ چوڑی ہوگی یا جیسے ہم پہننا پسند کرتے ہیں ویسا ہی لیں گے اور اب ہم جو ہمارا باقی کپڑا بچ گیا تھا اس میں سے لیں گے پجامے کی جو ہم پٹی نیچے سے فولڈ کریں گے اس پٹی کی چڑائی ہم رکھیں گے ساٹھے چار یا پانچ انچ جو کہ فولڈ ہو کر ہمارا پاس دو انچ رہ جائے گی تو یہ اسی حساب سے ہمیں بیس کو ایک پٹ کر لیں گے یہ لمبی سی پٹی ہم اس کو کٹنگ کریں گے کٹنگ کر لینے کے بعد اب ہم چینچ کا ایک چپی کا تکڑا کٹیں گے اور ہم اس کو اپنے اسی فیبرک والی پٹی کے اوپر چکا لیں گے اب ہم اپنے پانچے والی سائٹ پر مشین سے بہت ہی فل دھاگا کر کے فل سلائی کر کے موٹا موٹا بخیے سے سلائی لگائیں گے اور اس کے کھینچ کر چونٹس بنا لیں گے ہم اپنی پٹی کے حساب سے چونٹس کو سیٹ کریں گے اور اس طرح سے دونوں پٹی کو اور چونٹ والے کپڑے کو آپس میں جوڑ لیں گے سلائی کی مدد سے تو چلیں یہ اس طرح سے ہم اس کو جوڑیں گے جوڑ لینے کے بعد اب ہم اس کو پریس کریں گے اور یہاں سے اس کو بٹھا لیں گے پریس کرنے سے ہمیں اس کو سلائی دوبارہ کرنے میں بہت آسانی ہوگی یہ ہم اس کو دوبارہ سے دوسری سائٹ سے تھوڑا سا فول کریں گے ہاف انچز کے قریب اور یہ ہم اپنا چونٹ والا پارٹ اندر ہائیڈ کرتے ہوئے چھپاتے ہوئے گم کرتے ہوئے اوپر کنارے کی سلائی لگا لیں گے یہ ہماری کنارے کی سلائی مکمل ہو چکی ہے بہت ہی دھیان سے سلائی لگانی ہے تاکہ ہماری چونٹ باہر نظر نہ آئے یہ ہمارا پجامہ ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اس کی بیلٹ لگا لیں گے اور سمپل بیلٹ لگائیں گے چونٹ کے ساتھ اسی درہاں سے اور یہ ہمارا بہت ہی پیارا پجامہ ریڈی ہو چکا ہے ہم اس کے ساتھ لانگ شرٹ شارٹ شرٹ کچھ بھی پیان سکتے ہیں